ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ کلاس میں لیٹ آیا اور اس کی استاد نے کہا کہ اپنا ہاتھ پاہر نکالو اور پھر چھڑی کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ پر ایک دفعہ مارا اور اسے کہا کہ جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ یہ بچہ اگلے دن بھی لیٹ آیا یہ بچہ ہر روز لیٹ آتا تھا اور استاد ہر روز اسے مارتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ استاد کے چہرے پر غصہ اور نفرت ظاہر ہونا شروع ہو گی تھی سکول کے بچے اس کا مزاق اڑاتے تھے کوئی بھی اس کا دوست نہیں بننا چاہتا تھا یہ بچہ خاموش رہتا اور سکول ختم ہوتا تو چپ چاپ اپنے گھر چلا جاتا دوستو ایک دن صبح جب استاد سکول کی طرف آ رہا تھا تو اس نے دیکھا یہ معصوم بچہ جو ہر روز لیٹ آتا ہے یہ کسی کو ویلچئر پہ دھکیلتے ہوئے ایک ہاؤسپٹل میں لے کے جا رہا تھا دوستو یہ اس کا باپ تھا جی ہاں یہ بچہ ہر روز صبح ہاؤسپٹل اپنے باپ کو لے کے جایا کرتا تھا جہاں پہ اس کی تھیرپی ہوتی تھی اور پھر اپنے باپ کو چھوڑنے کے بعد وہ تیزی سے سکول کی طرف بھاگتا لیکن وہ ہر روز لیٹ ہو جاتا اور آج اس کی استاد نے یہ ماجرہ دیکھ لیا تھا اگرچہ اسے پوری بات کا پتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس معصوم کے کندوں پر کوئی بڑی ذمہ داری ہے جب وہ بچہ لیٹ پہنچا تو اس نے حسب معمول سر جھکائے ہوئے اپنا ہاتھ آکے کر دیا استاد نے چھڑی نکالی اور چھڑی بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی اور اپنا ہاتھ آکے کر دیا اور اسے کہا کہ سزا تمہیں نہیں مجھے ملنی چاہیے جی دوستو اس کے بعد استاد نے بچے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رہا دوستو لوگوں کی غلطیاں دیکھ کر ہم بہت جلد سزا دیتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی کسی کی غلطی جو ہے اس کی وجہ نہیں جاننا چاہتے ہیں غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں اچھے انسان بھی کرتے ہیں اور برے لوگ بھی کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں یا ہمارا کوئی بھائی بہن بیٹا یا باپ غلطی کرتا ہے تو پھر ہم بہانے اور جواز دیتے ہیں کہ نہیں میرے پاپا ایسے نہیں ہے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے میری بہن ایسی نہیں ہے لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا پھر ہم صرف چاہتے ہیں کہ سزا ملے اور چلد ملے ہم اپنے لیے دہم مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے انصاف مانگتے ہیں کیا یسو المسی نے ہمیں یہی سکھایا ہے دوستو جب تک آپ کو کسی کے حالات کا علم نہ ہو پلیز دوسروں کو نہ تو بد دعائیں دیں اور نہ ان کے لیے سزائیں مانگیں جی ہاں ایون کہ جب آپ کو دوسروں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے پھر بھی دوسروں کے لیے رحم ہی مانگیں دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں انصاف کا کام انصاف کرنے والے پر چھوڑ دیں آج کا خیال اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن کھانا